سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے تو کیا حال جہ حال بھائی لوگ کیسے ہو آپ لوگر ویسے کل ہی کی بات ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دنیا کے سب سے پہلے ہولیس فون Vivo Apex 2019 کے بارے میں اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ Vivo Apex 2019 دنیا کے سب سے پہلا ہولیس فون نہیں ہونے والا کیونکہ میرے بھائی آج ہی کی بات ہے میزو نے اوفیسلی ایناؤنس کر دیا ہے چینی کے اندر میزو زیرو کو اور ہاں بھائی سب یہ ہے دنیا کے سب سے پہلا ہولیس فون اور ہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فون میں آپ کو کوئی بھی آڈیو جیک کا سپورٹ نہیں ملتا یہاں پہ آپ کو کوئی بھی چارجنگ پورٹ نہیں ملتا انتک کہ اس فون میں آپ کو کوئی بھی سیمٹ رہے یا پھر فیزیکل بٹن بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تو فیلحال کے لیے آپ لوگ بنے رہو چپ کے رہو اس ویڈیو پہ پورے لاشت تھا کیونکہ دیکھو فون کافی جیدہ انٹرسٹنگ ہے اور ہاں یہ ویڈیو بھی تھوڑی بہت ہونی والی ہے تو شٹارٹ کرتے ہیں پھر ویڈیو کے بھی خواس کی جلدی سے اس ویڈیو کو میں ہوں ری شاور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ری شاور تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس فون کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اگر آپ لوگ چاہتے ہو پیسے بچانا کافی کمال کی آفر سکیلر ڈیلز اور ڈسکاؤنس کا فائدہ اٹھانا کرنا چاہتے ہو آن لائن سوپنگ تو جا کے کلک کرو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے بیشٹ بائی لنکس کو اور ہاں پلیز ایک بھائی ڈسکرپشن باکس ضرور چیک کرنا بیشٹ بائی لنکس آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے تو اب فانیلی باتیں کر لیتے ہیں میزو زیرو کے بارے میں اور سب سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اسپیسیفیکیشنس اور فیچرز کے بارے میں میں تھوڑی دیر بات بات کروں گا ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کا جواب دیتا ہوں مجھے پتا آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے دیمانگ میں کافی چاہتا کوشن چل رہے ہوں گے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے آڈیو جیک کا سمجھیں بھی آتا ہے لیکن بھائی چارجنگ پورٹ کون اٹا تا ہے اپنے فون سے مطلب اب ہم سب کیا ڈونگل کا بھی یوز نہ کرے اپنے فون میں خیر ویسے آپ کو بتا دو اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ فون کیسے چارج ہوگا تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس فون میں بیسیکلی وائرلیس چارجنگ کا یوز کیا جائے گا اچھی بات اس وائرلیس چارجنگ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ 18 وات کی فارس چارجنگ والی وائرلیس چارجنگ ہے اور اگر ایسا سچ موچ میں کچھ ہوتا ہے اس فون کے ساتھ تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے پہلا فون ہوگا جہاں پہ آپ کو اتنی تیج فارس چارجنگ کا سپورٹ مل جائے گا خیر فلحال کے لیے تو یہ وائلی بات دیکھنے والی ہوگی کیونکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چائنے کے اندر اس فون کو صرف سوکیس کیا گیا ہے لانچ کب ہوگا مجھ سے مت پوچھو لیکن اب بگر یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ریشا بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ اس فون میں کوئی بھی ہول ہی نہیں ہے تو اب جب ایسا ہے تو اس فون میں سیم کیسے ڈالی گی تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا بھی ایک سیمپل سا آنسر ہے آپ لوگ اس فون میں سیم ڈال ہی نہیں سکتے نہیں بھائی یہ کوئی جوک نہیں تھا سچ موچ میں اس فون میں آپ کو کوئی بھی میکرو ایش ڈی کارڈ کا سپورٹ نہیں ملے گا نہیں اس فون میں آپ لوگ کوئی بھی سیم ڈال سکتے ہو اب دیکھو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اس فون میں آپ لوگ کوئی بھی نیٹورک آپریٹر کو یوز نہیں کر سکتے کوئی بھی سیم یوز نہیں کر سکتے افکوس اس فون میں آپ لوگ ایسا کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو سپورٹ مل جائے گا اسیم کا اینیویز آگے بڑھتے ہو تو اب میرے بھائی اگر آپ لوگوں کے مند میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ باقی ساری چیزوں کوئی تو ٹھیک ہے لیکن کم سے کم فون میں سپیکر ہونی کی وجہ سے فون میں سپیکر گریل تو ہوں گی اور اس وجہ سے اس فون میں چھید بھی ہوں گے لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میزو نے اس فون کو ہولز بنانے کے چکر سے سپیکر بھی نکال دی ہے لیکن کوئی اس کا مطلب اب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس فون میں گانے نہیں سن سکتے افکوس سن سکتے ہو کیونکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس فون کی جو ڈسپلی ہے وہ ایسا سپیکر کام کرتی ہے اور ہاں اس وجہ سے اس فون میں آپ کو کوئی بھی فزیکل سپیکر دیکھنے کو نہیں ملتے اب ویسے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس فون میں آپ کو کوئی بھی ہول دیکھنے کو نہیں ملتے یوکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس فون میں actually میں دو چھوٹے چھوٹے سے ہول بھی ہے ایک یہاں پہ میک کیلئے اور دوسرا فون کو ہارڈ ریسیڈ کرنے کے لیے تو ہاں دیکھا جائے تو یہ فون پوری طرح سے hole less بھی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے باوجود یہ phone basically پورا metal کا ایک slab سے بنا ہوا ہے مطلب یہ بات آپ لوگ مجھ سے لکھت میں لے لو مجھ ہی نہیں لگتا ایزا کوئی دوسرا phone آپ نے پوری life میں دیکھا ہوگا تو phone کتنا کمال کا یہ بات تو آپ کو پتا لگی بھی گئی ہوگی اب دیکھو رہی بات phone کے specifications کے بارے میں تو آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں Mizu نے ابھی تک کافی ساری چیزیں یہاں پہ disclose نہیں کیے اس phone کے بارے میں ملے گی یہاں پہ آپ لوگ کو Samsung Galaxy S9 جیسے بیزل دیکھنے کو مل جائیں گے phone کی top اور bottom کی طرف آپ کو بتا دوں Mizu Zero کو پاور کرنے والا ہے last year کا flexi processor Qualcomm snapdragon 845 اس وجہ سے یہ phone 2019 میں proper flexi نہیں کھلانے والا کیونکہ جیسے کی آپ کو بھی پتا ہے کافی سارے flexi اس سال جو آنے والے ہیں وہاں پہ آپ کو Qualcomm snapdragon 855 کا سپورٹ مل جائے گا گھر آگے بڑھتے اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی آپ لوگ کو dual rear camera setup دیکھنے کو مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو main camera مل جاتا ہے 20 megapixel کا 7 میں 16 megapixel کا sensor بھی دیا گیا اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ same camera setup ہے جو کی ہمیں Mizu 16 پہ دیکھ رکھ ہے آپ کو front side پہ 20 megapixel کا sensor بھی مل جاتا ہے آپ کے phone کی battery کتنی ہوگی اور باقی کی specifications کے بارے میں تو Mizu نے یہاں پہ کوئی بھی confirmation نہیں دیئے اس phone کے بارے میں کبھی بھی میرے ہاتھ لگتی ہے مجھے معلوم چلتا ہے تو آپ کو اسی چینل پہ سب سے پہلے ویڈیو مل جائے گی اس کے لئے کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو چینل کو subscribe notification bell کو on کر کے ویڈیو پسند آئیے ایک like چھپکاؤ دوستوں کے ساتھ share کر دو یہ ویڈیو کو جو بھی آپ کے دیماغ میں نیچے comment section میں لکھ دالو تو چلو پھر میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی